چاہے تو تھوٹی سی دکان سے چھوٹے سے رزق کے سبب سے اتنا دے دے کہ خاندان پلنے لگ جائے اور نہ چاہے تو بڑے بڑے رزق کے نقشوں سے آدمی دھرہ کا دھرہ رہ جائے اللہ رہو الخلق و علام نظام اسی کا چلتا ہے وہ سبات دینے چاہے تو انگوٹے چھاپ کو اتنا دے دے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے نہ دینے پہ آئے کسی قسمت میں نہ ہو تو بڑے بڑی ڈگریاں لیے بیٹھ کر بیٹھا ہے تمہارے رزق کے معاملے ہوں اس کے فیصلے بھی آسمانوں پر ہیں کسی کو کوشادہ دے دے کسی کے لیے روک دے وہ نظام بھی اللہ ہی کے ہاں سے چلتا ہے تم تو اسواب کے حد تک دکان کھول سکتے ہو فیکٹریاں بیٹھ سکتے ہو زمین پہ دانہ ڈال سکتے ہو لیکن اس کے اندر سے پھر نظام تو اللہ کا چلتا ہے کون تمہارے پاس بھیجتا ہے کون زمین کے اندر سے اس دانے کو سلیقے سے پھارتا ہے پھر کونپل نکالتا ہے پھر اس گرمی سردی کے تند و تیز ہواوں میں اسے پروان چڑھاتا ہے پھر اس میں پھل لگاتا ہے پھر اس میں زیقہ اور رنگت رکھتا ہے یہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے اور اس میں سارا تصرف اور فیصلی بھی اللہ کے چلتے ہیں تبارک اللہ رب العالمین وہ ذات بڑی خوبیوں والی ہے سارے عالم کے پالنے والی ذات ہیں رب کہتے ہیں پالنے والا آہستہ آہستہ کسی کو پروان چڑھنا سارے دنیا کا مسئلہ ہے معیشت سارے دنیا کا مسئلہ ہے آج معیشت اور اللہ نے ایک لفظ سے ربوبیت کے عقیدے سے مسلمانوں کے معیشت کا مسئلہ حل کیا ہے اور دنیا میں آنے سے پہلے حل کیا ہے پھر دنیا میں آنے سے پہلے اس کا تجربہ بھی کروایا ہے سبق بھی پہلے دیا پھر اس کا تجربہ بھی کروایا پھر دنیا میں بھیجا تاں کہ تیرے لئی معیشت مسئلہ نہ بنے اور تو معیشت کے خاطر اپنا ایمان اپنا دین اپنی آخرت نہ برباد کرے سب سے پہلے سبب دی کون پالتا ہے تمہیں دنیا میں آنے سے پہلے یہ سبق دیا کہا اللہ تو پالتا ہے اچھا پھر ماں کے پیٹ میں رکھا تین اندھیروں میں رکھا ماں کا رحم ماں کی جلی ماں کا پیٹ تین اندھیروں میں تجھے کون کھلا رہا ہے کون کھلا رہا ہے دنیا میں آیا نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے نہ پاؤں اٹھا سکتا ہے نہ زبان ہلا سکتا ہے نہ اپنے نفع کے چیز حاصل کر سکتا ہے نہ نقصان سے بچ سکتا ہے دنیا میں آتی ماں کی چھاتی میں اس کی غزا کا انتظام کس نے کیا اور سب کے دلوں میں اس کی محبت کس نے ڈالی سبق بھی پہلے دیا اور پھر دنیا میں آتی اس کا تجربہ بھی کروایا اس کے جسم میں ذرا سی جان کیا آتی ہے اقل میں روشنی کیا آتی ہے اور جسے کہیں کہ آساب میں قوت کیا آتی ہے چلنے پھرنے کی طاقت کیا آتی ہے یہ نادان سمجھتا ہے اب تو میں اپنے بلبوتے پر میں معیشت کی گاڑی چلاتا ہوں اب تو میں اپنے اقل و دانش کے بنیاد پر معیشت کے گاڑی چلاتا ہوں ارے اممہ کے پیٹ میں تیری معیشت کا مسئلہ حل کس نے کیا تھا اور جب دنیا میں آیا تھا تیری معیشت کا مسئلہ کس نے حل کیا تھا اب کیوں بھول گیا ہے تو یہ سبق دیا کب دنیا میں آنے سے پہلے فیرون بھی کہا کرتا تھا انا ربکم اللہ معیشت کی ساری باغ دور میرے ہاس میں میں نہ کھلاؤں تم نہیں کھا سکتے میں تمہارے لئے مسائل حل نہ کروں تمہارے مسائل حل نہیں ہو سکتے اور ایک وقت دجال آئے گا آج ساری دجالی فضاء بن رہی ہے جو یہ کہہ رہی کہ اسباب سے مادیت سے زندگی بنتی ہے اگر یہ مادیت نہ ہو تو زندگی کا نظام درم برم ہو جائے گا کوئی کسی کا کوئی کسی کا نظام زندگی چل نہیں سکتا اس وقت کا دجال بھی آ کر یہ کہہ گا پالتا میں ہوں پالتا میں ہوں جس کا عقیدہ ربوبیت ہوگا وہ یہ کہے گا پالتا اللہ ہے پالتا اللہ ہے چٹان میں چٹان میں جہاں اندر ہوا بھی نہ جائے اس چٹان کو بھی توڑیں تو وہاں بھی کیڑا بیٹھ کر اللہ کی رزق کھا رہا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا رزق کون پہنچا رہا ہے اس چٹان کے اندر کون اسے کھلا رہا ہے کون زندگی دے رہا ہے سمندر میں اتنی مشلیاں اگر آج کا انسان اس کی غزاؤں کا سوچے اور اس کے غزاؤں کا اندازہ کرے تو آدمی حیران ہو جائے کیسے ان کی وہ غزائیں پوری ہوتی ہیں